بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مورقہ 20 جون سن 2019 ہے ہم آپ کے لئے کتاب اختباس از نیجل بلاغہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کتاب اختصابات آغا ابو الحسن مفقیر صاحب ترجمہ مفتی جعفر حسین اللہ رحمہ ناشیر ندائے اثر کراچی یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان ہے بصیرت آرڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03462767655 یا ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں www.kashanaybasirat.com www.kashanaybasirat.com اب ہم کتاب کا پارٹ ون پڑیں گے فہرست نمبر ایک گفتار صفحہ نمبر تین تا پانچ نمبر دو ارز ناشر صفحہ نمبر چھے تا آٹھ نمبر تین سورہ فاتحہ صفحہ نمبر نو نمبر چار قیرین کی توجہ کے لئے صفحہ نمبر دس نمبر پانچ خدبہ نمبر ایک ابتدائے آفرنش زمین و آسمان اور پیدائش پیدائش آدم کا ذکر صفحہ نمبر گیارہ تا انیس نمبر چھے خدبہ نمبر سترہ مسند قضاء پر بیٹنے والے ناہلوں کی مضمت صفحہ نمبر بیس تا بائیس نمبر سات خدبہ نمبر بیس موت کی ہولناکی اور اس سے عبرت اندوزی صفحہ نمبر تئیس نمبر آٹھ خدبہ نمبر اکیس دنیا میں سب کے بار رہنے کی تعلیم صفحہ نمبر چوبیس نمبر نو خدبہ نمبر تئیس حسد سے باز رہنے اور عزیز و اقارف سے حسن سلوک صفحہ نمبر پچیس تا ستائیس نمبر دس خدبہ نمبر بیالیس نفسانی خواہشوں اور لمبی امیدوں کے متعلق صفحہ نمبر اٹھائیس نمبر گیارہ خدبہ نمبر باون دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کے ثواب و عطاب صفحہ نمبر انتیس تا تیس نمبر بارہ خدبہ نمبر اکسٹھ دنیا کی بیستہ باتی کا تذکرہ صفحہ نمبر اکتیس نمبر تیرہ خدبہ نمبر باسٹھ دنیا کے زوال و فنا کے سلسلے میں صفحہ نمبر بتیس تا تیس نمبر چودہ خدبہ نمبر تریسٹھ صفحہ باری کا تذکرہ صفحہ نمبر چونتیس تا پینتیس نمبر پندرہ خدبہ نمبر چھاسی امت کے مختلف گروہ میں بڑ جانے صفحہ نمبر چھتیس نمبر سولہ خدبہ نمبر ستاسی بائیست سے قبل دنیا کی حالت صفحہ نمبر سی تیس تا اٹس نمبر سترہ خدبہ نمبر اٹھاسی صفات باری اور پندو موضیت کے سلسلے میں صفحہ نمبر انتالیس تا چالیس نمبر انیس خدبہ نمبر ستانوے ترک دنیا اور نیرنگیہ آلم کے سلسلے میں صفحہ نمبر اکتالیس تا بیالیس نمبر بیس خدبہ نمبر اٹھانوے اپنی صیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت صفہ نمبر تیہتالیس تا چوالیس نمبر اکیس خدبہ نمبر ایک سو ایک زہد و تقوی اور اہل دنیا کی حالت صفہ نمبر پیٹالیس تا سیہتالیس نمبر بائیس خدبہ نمبر ایک سو چار شریعت اسلام کی گراہ قدری اور پیغمبر کی عظمت صفہ نمبر اٹھالیس تا پچاس نمبر تیہیس خدبہ نمبر ایک سو نو دنیا کی بے سباتی کے متعلق صفہ نمبر اکیابن تا چوان نمبر چوبیس خدبہ نمبر ایک سو گیارہ دنیا اور اہل دنیا کے متعلق صفہ نمبر پچپن تا چپن نمبر پچیس خدبہ نمبر ایک سو اکتیس خداوند عالم کی عظمت اور قرآن کی اہمیت صفہ نمبر ستاون تا اٹھاون نمبر چھبیس خدبہ نمبر ایک سو انتالیس سونی سنائی باتوں کو سچا نہیں سمجھنا صفہ نمبر انسٹ نمبر ستائیس خدبہ نمبر ایک سو تا تالیس دنیا کی اہل دنیا کے ساتھ روش صفہ نمبر روش صفہ نمبر ساٹھ نمبر اٹھائیس خدبہ نمبر ایک سو انانچاس فتنوں میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور احترام سے اشتناب صفہ نمبر ایک سٹھ تا تریسٹھ نمبر انتیس خدبہ نمبر ایک سو باون اہل بیعت کی توصیف میں صفہ نمبر چونسٹھ تا پینسٹھ نمبر تیس خدبہ نمبر ایک سو پچپن دنیا کی بسواتی اور بندوں موضوعیت صفہ نمبر چھے سٹھ تا سٹھ نمبر اکتیس خدبہ نمبر ایک سو انسٹھ دین اسلام کی عظمت اور دنیا سے درس عبرت صفہ نمبر انتر تا سٹھ تر نمبر بتیس خدبہ نمبر ایک سو پینسٹھ حقوق و فرائض کی نگداشت اور تمام معاملات میں اللہ سے خوف کھانے کی نصیت صفہ نمبر اکتر نمبر تیس خدبہ نمبر ایک سو چوہتر بندوں موضوعیت اور قرآن کی عظمت اور ظلم کی اقسام صفہ نمبر بہتر تا سٹھ تر نمبر چونتیس خدبہ نمبر ایک سو چھتر اللہ تعالیٰ کی توصیف دنیا کی بسواتی اور زوال نعمت صفہ نمبر اٹھتر تا اناتی نمبر پہتیس خدبہ نمبر ایک سو اکیاسی خدا واند عالم کی توصیف قرآن کی عظمت اور اہمیت اور عذاب آخرت سے تقریب صفہ نمبر اسی تا چوراسی نمبر چھتیس خدبہ نمبر ایک سو چھاسی فتنوں کے اُبھرنے اور رزق حلال کے اپنا پید ہو جانے صفہ نمبر پچاسی تا چھاسی نمبر سینتیس خدبہ نمبر ایک سو نوے ابلیس کی مضمت صفہ نمبر ستاسی تا ایک سو نو نمبر اٹیس خدبہ نمبر ایک سو اکیانوے متقین کے اوصاف صفہ نمبر ایک سو دس تا ایک سو پندرہ نمبر انتالیس خدبہ نمبر ایک سو بانوے پیغمبر کی بحثت قبائل عرب کی عذابت اور منافقین صفہ نمبر ایک سو سولہ تا ایک سو سترہ نمبر چالیس خدبہ نمبر ایک سو تیرانوے خدا واند عالم کی توصیف تقوی کی نصیت اور قیامت صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ تا ایک سو بیس نمبر اکتالیس وصیت نامہ نمبر اکتیس حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے صفہ نمبر ایک سو اکیس تا ایک سو چالیس نمبر بیالیس حضرت علی علیہ السلام کے منتخب حکم و موائز صفہ نمبر ایک سو پیٹھ اکتالیس تا ایک سو اکتر بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار نحج البلاغہ کی فضیلت کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کا کلام ہے جسے چوتھی صدی حجری کے آخر میں جناب شریف رضی اللہ الرحمن نے جمع کیا جو اپنے وقت جید عالم بنی حاشم کے سب سے بڑے شاعر اور نصر نگار تھے انہوں نے اپنے عدبی ذوق تحقیق کو تلاش کے بعد آپ کے کلام میں سے دو سو انتالیس خدبات منتخب کیا اور اس مجوئے کا نام نیجل بلاغہ رکھا آپ کی دیانت احتیاط اور وقت اور دقت نظر کا ثبوت کی ہے کہ حضرت علی کا کلام جس شکل میں جس طرح جتنا آپ کو دستیاب ہوا اسے اسی طرح درش کر دیا اور درمیان میں صفات خالی چھوڑ دیئے اس امید پر کہ اگر اس کے بعد کا کلام ملا تو وہ وہاں درش کریں گے یہی سبب ہے کہ اس وقت جبکہ بغداد عباسی حکومت کا اغداری الخلافتہ اور جاہر علم و فن کے ماہین موجود تھے اور خود شریف رضی کے استاد شیخ مفید علی رحمہ بھی موجود تھے ایسے میں شریف رضی کے اس انتخاب کی غیر معمولی پذیرائی اور مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہ صرف آپ کی دیانہ صداقت اور علمیت کے ہی مطارب تھے بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام مختلف شکلوں میں ان کے سامنے پہلے ہی سے موجود تھا اس لئے بجائے تنقید کے اسے قبولیت عام حاصل ہو گئی اور اس کارنامے کی وجہ سے خود شریف رضی بھی قیامت تک کے لئے زندہ و جعوید ہو گئے حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی موجزاتی اثر انگیزی تھی کہ کوفہ جو ایک فوجی چھاؤنی تھا علم و عرفان کا مرکز بن گیا ممبر کوفہ سے معرفت و حکمت کے ایسے چشمس جاری ہوئے جس سے نہ صرف عربی عدب دوسری زبانوں کے مقابلے میں ممتاز ہوا بلکہ حکمت و معنیت کے رموز و اسرار اس طرح منکشف ہوئے کہ توحید، رسالت، قیامت، ماد، جنت، دوزخ، عدل عدلِ الٰہی جیسے اہم ترین موضوعات اصل رنگ میں نظر آئے یہی سبق تھا کہ تمام فوسہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کا کلام مخلوق کے کلام سے برتر ہے نیجل بلاغہ کو اگر تصیر قرآن کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور نیجل بلاغہ میں خطاب بھی انسان سے ہوا ہے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے نیجل بلاغہ پرتوہ قرآن ہے اس لئے قرآن مجید کے مطالب و مفاہم کو سمجھنے کے لئے نیجل بلاغہ کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے یہی سبب ہے کہ ہر دور میں مسلمان علماء کے ساتھ ساتھ غیر مسلمی سکالر بھی نیجل بلاغہ پر ریسرچ کرتے رہے ہیں اور آج بھی بے شمار مسلم و غیر مسلمی سکالرز کی ریسرچ جاری ہے نیجل بلاغہ کی مشہور ترین شرعہ ابن الحدید محتضلی نے لکھی اور مفتی محمد عبدہ نے نیجل بلاغہ پر قابل غور کام کیا غیر مسلموں میں اس قلیل جبران جارج جرداق مقائل نعیمہ جیسے بے شمار اہل علم کے نام آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے خدبات کو آپ کے اہد میں آپ کے اہد میں ہی بڑے بڑے عظیم صحابہ یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے جن میں ابو رافظ علیم ابن قیس حیلالی زید ابن وہب جہانی حتن بسری عبداللہ ابن عباس اور محمد ابو بکر وغیرہ شامل ہیں ان خدبات کو مطور درس پڑھایا جاتا تھا اپنے وقت کے مشہور انشاء پرداز فخریہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت علی کے کلام اسے چند فصلیں یاد کی جن کی برکت سے ہمیں عدب میں یہ موقع محاصل ہوا اگر یہ کہا جائے کہ توحید ماد عدل اس کتاب کو پڑھے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتے تو ایسا کہنا غلط نہ ہوگا ویسے بھی نجل بلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے اس کے ایک جملے میں قرآن و حدیث کی روح جھلکتی ہے ایک انصاف پسند باشعور حق کا طلبگار شخص جب ان معارف کو چشم بصیرت سے دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ آپ کے کلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کا کلام تمام انسانی تحریروں میں منفرد نظر آتا ہے آپ کے خدبات کے بارے میں یہ دعویٰ کے ساتھ یہ بات دعویٰ کے ساتھ کہی جا سکتی کہ اگر کوئی انسان ازاد فکر ہو کر ان کا مطالعہ کرے تو اسے اسلام کے افاقی اصولوں کو سمجھنے میں ذرا بھی دفقت نہیں ہوگی والسلام آغا ابو الوحسن مفقر اختباس از نیجل بلاغہ ارض ناشر علم نور ہے جہالت تاریخی ہے علم آدمی کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے اس میں انسانیت پیدا کرتا ہے جو بات آدمی کو اللہ اور انسانیت سے دور کرے جہل ہے بشریت کی ہدایت کے لئے اللہ نے انبیاء بھیجے کتابیں نازل کی انبیاء نے کتاب و حکمت کے تعلیم دی نفوس کا تذکیہ کیا اور انسان کو سرات مستقیم کی ہدایت کی ان انبیاء کے سردار خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے آپ کو قرآن مجید اتا فرمایا جو نور ہے قامت تک وسیلہ نجات ہے اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور کامل شریعت کے ذریعے تاروز قائمت اس کو حجت قرار دیا رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے جانشین کو تمام علوم سے آراستہ فرمایا اور انہیں مدینہ علم نے اور انہیں مدینہ مدینہ علم نے علم کر دروازہ قرار دیا تمام اولین و آخرین میں بعد دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام پرمانِ نبی کے مطابق علم الناس ہیں تمام علوم کے چشمہ آپ کی ذاتِ اقلت سے ذاری ہوئے اس کا ثبوت یہ کتاب ہے جو پرتوِ قرآن اور قرآن فہمی کے لئے اس سے عظیم ذریعہ اور کوئی نہیں یہ زندہ موجیزہ ہے جس کی آب و تاب وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرے گا ویسے ویسے اس کے کامالات اس پر منکشف ہوتے جائیں گے اللہ نے انسانی روح کی بیماریوں کا علاج اس کی ترقی و تقامل کا ذریعہ قرآن کریم کو قرار دیا ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے بغیر سمجھے پڑھنا یا دہرانا اس کے ساتھ مزاق ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے اور رہی آخرت تو اللہ کا وعدہ اٹل ہے قرآن کو سمجھنے اس کی معرفت حاصل کرنے کیلئے لازم ہے کہ نحج البلاغہ کا بغور متعلق کیا جائے انسانیت کی صحیح خدمت اور حمدردی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی جائے تمام بیماریوں سے شفاق قرآن کریم کے ذریعے ہی ممکن ہے اور دین کو اس کے اصل معاقص کے ذریعے سمجھا جائے جو بغیر جو بغیر اہل بیعت کے محال مطلق ہیں ہر نماز میں درود اسی طرح اسی طرح متوجہ کرتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتین آدمی وہ ہے جو بندگان خدا کے لئے زیادہ مفید ہو اسی حکم کے تحت لوگوں کو نحج البلاغہ جو چشمہ ہدایت دین اور دنیا کی سعادت کا ذریعہ ہے پہنچانے کے لئے اختباس پیش کیا جا رہا ہے حبیث زر نے زندگی کے کسی شعبے کو نہیں چھوڑا دینی کتب کی حد سے زیادہ گرانی نے لوگوں کو علم سے دور کرنے میں نمائی کردار ادا کیا ہے اس کے علاج کے لئے انشاءاللہ ادارہ ندائے اس سجادیہ خدبات امام حسین خدبات جناب زینب اور ایمہ اتھار سے مروی واقعات سے کتابی شکل میں اسی طرح پیش کرتا رہے گا الحمدللہ 1983 سے یہ ادارہ بغیر پوسٹر بازی اور چندے کے مختلف امور خیر انجام دے رہا ہے حقیقت میں یہ تسلسل ہے جو ابو ذر صفات مولانا وزیر علی مجتہد علی رحمہ کی رحمانی فکر کا جو وہ 1936 سے لکھنو میں قرآن سوسائٹی کے ذریعے اور مومنان فراست کے ذریعے امراض روحانی کے علاج کے سلسلے میں خود اپنی مقدس زندگی کو علمہ کے لیے بطور نمونہ پیش کر رہے تھے اور یہ سلسلہ کراچی کربلا اور نجف بلکہ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے ذہنوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کی تخم رزی کرتے رہے اور قرآن فہمی تذکرہ اور تدبر اور تمسک سکلین جیسے الفاظ کے تاتھ آپ کا نورانی چہرہ لوگوں کے چہرہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اللہ تعالی ہم سب سرات مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے دین کا صحیح فہم دے اور قرآن و محمد و آل محمد علیہ السلام سے پوری طرح وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرمائے بے شک حق صرف محمد دو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جو ان سے وابستہ رہے گا نجات پائے گا انشاءاللہ یہی سفینہ نوح اللہ غفار ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا ہمارا حشر ان نفوس سے قدسیہ جانشاروں کے ساتھ کرے گا آمین آغا دانش ابتدائے آفرنیش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر خدبہ نمبر ایک تمام حمد اس اللہ کے لئے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ بلند پرواز حمد اسے پا سکتی ہیں نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں اس کے کامال ذات کی کوئی حد معین نہیں نہ اس کے لئے توصیفی الفاظ ہے نہ اس کی ابتداء کے لئے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لائے جا سکے نہ اس کی کوئی مددت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کی اپنی رحمت سے ہواں کو چلایا ہر تہراتی بھی زمین پر پہاڑوں کی میخے گاڑی دین کی ابتداء اس کی معرفت ہے کمال معرفت اس کی تذدیق ہے کمال تذدیق توحید ہے کمال توحید تنظیع اخلاص ہے اور کمال تنظیع اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مان اس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لئے جز بنا ڈالا اور جو اس کے لئے عزت کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اس قابل اشارہ سمجھا اور جس نے اس سے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جو اس محدود سمجھا وہ اس دوسری چیزوں کی خطار میں لے آیا جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شیعہ کے زمین میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی وہ ہے ہوا نہیں موجود ہے مگر آدم سے وجود میں نہیں آیا وہ ہر شیعہ کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیدہ ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فعل ہے لیکن حرکات اور آلات کا محتاج نہیں وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں جس سے وہ معنوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے اس نے پہلے پہلے خلق کو اجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو اور بغیر کسی ولولے اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کی ہے بے جوڑ چیزوں میں توازن ہم آہنگی پیدا کی ہر چیز کو جدہ گانت طبیعت و مزاج کا حمل بنایا اور ان طبیعت وں پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضہ وزی اطراف اکناف اور خلا کی وسطیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بہرس خار کی موجیں تہ بہ تہ تھی اسے تیز ہوا اور تند آنڈی کی پشت پر لادا پھر اس نے پانی پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرط سے ملا دیا اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی تھاٹے مار رہا تھا پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا تخلق کی جس کا چلنا بانچ بے سمر دی پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے زخیرے کو تھپریڑے دے اور بہرے بے کران کی موجوں کو اچھا لیں اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو مت جاتا ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضاء میں چلتی اور پانی کی ابتدائی حصے پر اور چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگے یہاں تک پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ پانی جھاگ دینے لگا اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضاء کی طرف اٹھائی اور اس تے ساتوں آسمان پیدا کی نیچے والے پانی کو رکی موجوں کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو مضبوط چھت اور بلند عمارت کی صورت اس طرح میں قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جھوڑنے کی ضرورت پھر ان کو ستاروں کی سجدت اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں ضرور پاش چراغ اور جگمگات چاند روان کیا جو گھومنے والے فلق چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوم ہے پھر خدا وند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاق پیدا کیا اور ان کی وسطوں کو ترہ ترہ کے فریشتوں سے بھر دیا کچھ ان میں سربہ سجود ہے جو رکو نہیں کرتے کچھ رکو میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے کچھ سفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیز کی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں نہ ان کی آنکھوں میں نیند ہے نہ ان کی اپلوں میں بھول چوب پیدا ہوتی ہے نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی ہے نہ ان پر نسیان کی غفلت تاری ہوتی ہے ان میں کچھ تو وہی الہی کے امین اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کیلئے زبان زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں کچھ ایسے بندوں کے نگبان اور جنت کے دروازوں کے پازبان ہیں کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمع میں اور ان کے پہلوے اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں ان کے شانے عرش کے پائیووں سے محل کھاتے ہیں عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھوکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپیٹے ہوئے ہیں اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہیں وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے نہ اس پر مخلوق کی صفتیں تاری کرتے ہیں نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں نہ اشتباع نہ ظاہر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں فرمایا پھر اللہ نے سخت تو نرم اور شیری اور شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نکھر گئی اور تری سے اتنا گوندہ کہ اس میں لس پیدا ہو گیا اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ آزہ ہیں اور مختلف حصے یہاں اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم گئی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکانانے لگی ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے روپ ہوں گی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا فکری حرکات سے تصرف کرنے والا عزا و جوانے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے اور ایسی شناک کا مالک ہے جس حق کو باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں بووں رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے خود رنگہ رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف زدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے یعنی گرمی سردی تری خوشکی کا پیکر ہے پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ اس کی سوپی ودیت ادا کریں اور اس کے پہمان وسیعت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے توازو فروتنی کیلئے ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ابلیس کی سیوہ سب نے سجدہ کیا اسے عذبیت نے گھیر لئے بدبختی اس پر چھا گئی آج سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ اور برتر سمجھا اور خنکھناتی بھی مٹی کی مخلوق کو ضلیل جانا اللہ نے اسے محلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غزب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیر تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک محلت ہے پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہر آیا جہاں ان کی زندگی کو خوشگابار رکھا انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشار کر دیا لیکن ان کے دشمن نے ان کے شک اور ارادے کے استقام کو کمزوری کے ہاتھوں بیج ڈالا مسررت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی پھر اللہ نے آدم کے لئے توبہ کی گنجائش رکھی انہیں رحمت کے کلمے سکھائے جنت میں دو بارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اہد و پہمان لیے تبلیغ رسالت کے انہیں امین بنایا جبکہ افصل لوگوں نے اللہ کا اہد بدل دیا تھا چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا شایاتین نے اس کی معرفت سے انہیں روح گرنا اور اس کی عبادت سے الک کر دیا اللہ نے ان پر اللہ نے ان میں اپنے رسول مابوس کی اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے اہد و پیمان پورے کرائیں اس کی بھولیوی نعمتیں یاد دلائیں پیغاب ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں حجت تمام کریں عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں حضرت کی نشانی نشانی دکھائیں یہ سروں پہ بلند بام آسمان ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین زندہ رکھنے والے سمان معیشیت فنا کرنے والی عجلیں بڑا کر دینے والی بیماری اور پہ در پہ آنے والے حسات اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرصادہ پیغمبر یا اسمانی کتاب یا دلیل قطع یا طریق روشن کے کبھی یوں نہیں چھوڑا ایسے رسول جنہیں خود تعداد کی کمی اور جھٹانے والوں کی کسرت درماندہ اور آجز نہیں کرتی تھی ان میں کوئی ثابت تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہچنوایا چکا تھا اسی طرح مدتیں گزر گئیں زمانے بیٹ گئے باپ دادوں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے احتمام نبوت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کیا جن کے متعلق نبیوں سے اہد و پیمان لے چکا تھا جن کے علامات زور مشہور محل و ولادت مبارک و محصود تھا اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لئے مسئلہ جدہ جدہ خواہش متفرق و پراغاندہ اور رہیں الگ الگ تھی یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیح دیتے کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے خدا وند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہیدائیت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھوڑایا پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقاؤ قرب کے لئے اپنے خاص انامات آپ کے لئے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بودھ و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زہمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رک کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا حضرت تم میں اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے اس لئے کہ وہ تریخ واضح اور نشان موقع قائم کیے بغیر یوں ہی ہے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب حلال حلال و حرام واجبات مستحبات ناسخ و منسوق رخص و عزائم خاص و عام عبر و امثال مقیدہ و مطلق محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا مجمل آیاتوں کی تصویر کر دی اس کی گتھیوں کو سلجا دیے اس میں کچھ آیاتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی آیت کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناک رہے تو مزایقہ نہیں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوق ہونے کا پتہ چلتا ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقف سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے قرآن کے محرمات میں بھی تفریق کچھ کبیرہ ہیں جن کے لئے آتش جہانم کی دھنکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لئے مغفرت کی توقعات پیدا کی ہیں کچھ عمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائی رکھی ہے اسی خطبے میں حج کے سلسلے میں فرمایا اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے بعض لوگ اس طرح کھنچ کر آتے ہیں جس طرح بنایا ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے عرش پر تواف کرنے والے فرشتوں سے شبہات اختیار کی وہ اپنی عبادت کی تجربہ گار میں منفیتوں اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لئے حرام بنایا ہے اس کا حج فرض اور ادائیگی حق واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض قرار دی ہے چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ اللہ کا واجب عدال حق لوگوں پر یہ کہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور جس نے خفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے